ڈال ملرز ایوم ویاپار وشلیشکوں کا کہنا ہے کہ چار جون کو عام چناو کا پرنام گوشت ہونے کے بعد ڈالوں کی قیمتوں میں بیس سے تیس پرتیشت کا بھاری اضافہ ہو سکتا ہے۔ پچھلے چار پانچ مہینوں کے دوران ڈال دلہن کے دام میں دس سے پندرہ پرتیشت کی بڑھوٹری ہو چکی ہے۔ جانکار سوتروں کے انسار ڈال ملرز بڑی بیسبری سے چناو کی پرکریہ سماپت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اپنے اتپاد کی قیمتوں میں بڑھوٹری کر سکے۔ دراصل ملرز کو سخت ہدایت دی گئی ہے کہ جب تک لوگ سبح کے چناو کا پرنام سامنے نہیں آ جاتا تب تک ڈالوں میں بڑھوٹری نہ کی جائے۔ ملرز کا کہنا ہے کہ گھرے لو اتپادن میں گراوٹ آنے کے کارن انہیں کافی اونچے دام پر کسانوں سے سابود دلہنوں کی خرید کرنی پڑی ہے لیکن اس کے انروب دلی دالوں کی قیمتوں میں بڑھوٹری کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اس سے انہیں بھاری آرثک نقصان ہو رہا ہے۔ ملرز کو دالوں کا دام ستھر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ورطمان مولیستر پر دالوں کی بکری کرنے سے لاغت خرچ کی واپسی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ آندر پردیش بھارت میں دلہنوں کے پرمک اتپادک ایوام پروسیسرس راجیوں میں یہ ایک ہے۔ وہاں سے انہیں راجیوں کو بھاری ماترہ میں تور دال کی سپلائی کی جاتی ہے۔ یدیپی بھارت دنیا میں تور کا سب سے بڑا اتپادک دیش ہے اور ویشوک اتپادن میں ایک چوتھائی سے ادھک کا یوگدان دیتا ہے بازار جانکاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں دالوں کی قیمتوں میں تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ Bureau Report Market Times TV Bureau Report Market Times TV